موسیقی اسلام علیکم آج کے اہم خبروں میں ٹی وی اے نائنٹی نائن کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم ہے زرعی خوانین کے مسائلے پر پارلیمنٹ ہل گئی لوگ سبح کی کاروائی مسرسل دو دن تھب اسلاحات واپس لینے ایپوزیشن کا مطالبہ خانون واپسی نہیں تو گدی واپس کرنی پڑھے گی حکومت کو راکش دکایت کی وارننگ کانگریس جرنل سیکریٹری پرینکا گاندی کی آج محلوک کسان کے خاندان سے ملاقات نوریت کے خاندان کو پرسا دیں گی تلنگانہ میں گھروں کو نل کنیکشن فراہمی کی مرکزی منسٹر آف سٹیٹ جنشکتی رتنلال نے ستائش کی ایس ایس ای کے پرچے سوالات کم کر دیئے گئے گیارہ کے بجائے صرف چھے پیپرز ہی ہوں گے سرکاری احکام جاری مرکز نے ہیدراباد کے لیے ایک روپیہ بھی مختص نہیں کیا وعدہ ثابت کرنے بندی سنجے کو پرشانت ریڈی کا چالنج اسمانیہ یونیورسٹی کے بی ای اور ایم پی ایڈ ماسٹر آف فیزیکل ایڈوکیشن کے نتائج جاری نقلی پی ٹی ایم کے ذریعے دھوکہ آٹھ ملزمین گرفتار تین طلبہ بھی شامل کمیشنر پولیس انجنی کمار کی پریس کانفرنس بیریسٹر اسد الدین اویسی کا انتخابی مہم کے تحت اتوار کو پہلا دورہ گجرات اور احمد آباد میں جلسوں سے خطاب نابالک لڑکی کے ساتھ جسنی زیادتی روڈی شٹر کو بارہ سال خید با مشقت کی سزا کشمین کی بیٹی آئیشہ عزیز انڈیا کی سب سے کم عمر پائلٹ موسمی سرمہ میں ہائدرباد ویجائے وارہ اور ویشاکہ پٹنم میں فضائی آلودگی میں اضافہ سائنسی تحقیقی ادارے کا سروے سناعتی سرگرمیوں میں اضافہ آلودگی کی اہم وجہ انفورمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ہیلتھ خدمات کو بہتر بنایا جائے عہدداروں کو چیف سیکریٹری سومیش کمار کی ہدایت ریاست میں جملہ خدیم گاڑیوں کی تعداد ستاویس لاکھ سے زائد پندرہ سال مکمل کرنے والے چودہ لاکھ بیس سال مکمل کرنے والے تیرہ لاکھ گاڑیاں شامل ریاست میں الیکٹرگ گاڑیوں کی حوضلہ افضائی احکامات جاری پہلے گاڑیاں خریدنے پر روڈ ٹیکس اور ریجسٹریشن فیض سے استنسا آٹووں کو الیکٹرگ گیٹ لگانے پر پندرہ فیصد کی سبسیڈی ڈاکٹر بی آر ایم بیٹ کر اوپن یونیورسٹی کے انڈرگراد سویڈ سال اول تا سال دوم کے سیمسٹر امتحانات تیرہ تا ونیس مارچ مناخت کیے گئے اور سال دوم کے چوتھے سیمسٹر کے امتحانات اکیس تا ستائیس مارچ مناخت ہوں گے یونیورسٹی کے پورٹل www.braou.in پر ملاحظہ کرنے کا مشورہ دیا گیا اسی کے ساتھ ہماری خبروں کا اختتام ہوتا ہے اللہ حافظ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں